کہ آپ نے جو قانون پاس کیے تھے اس کو واپس لے کر آئیں تاکہ یہ تباشا جو نیب کا ختم ہو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ان ترامین سے بھی نیب پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا نیب کا خوف رہے گا اور ملک کی محملات بھی چٹیں گے آج ملک کا کوئی افسر بھی کام کرنے کو تیار نہیں گا اس کو نیب کا خوف ہے اور خوف اس حد کا کہا کہ وزراء بھی خائف ہیں عزیز عظم کا دفتر بھی خائف ہے کوئی فیصلے نہیں کرتے اب اس الیکشن کے دوران میں نے خود تو نہیں سنا لیکن باراں میں پڑھا ہے کہ پاسم مسلمی دون نے کہا تھا کہ ہم نیب کو ختم کریں گے اور اولین پہلی کام ہی نیب کو ختم کریں گے تو اب مسلمی دون اتدار بھی ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ اس ملک کو بچائیں اس ادارے کو ختم کریں ہمارے جو کیس ہیں کہ میرا کیس ہے دیگر جو لوگ ہم نہیں چاہتے کہ کیس ختم ہم چاہتے کہ کیس چرائی جائے اور ان کے فیصلے کیے گا تو ہمارے کیس آپ رہنے دیں لیکن اس ادارے کو ختم کریں گے ملک چل سکے آپ یقین کریں نیب کے لوگ کہتے ہیں کہ کیس منکل نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہم ختم نہیں کر سکتے میں نے اسے کہا یار کہ آپ بنائے آپ نے تو بھی سر آپ نے بنائے دیں تو ختم بھی کر سکتے دنیا میں کسور ہوتا ہے کہ جو بناتا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے اور نیب کے قانونوں میں کم جائز موجود ہے لیکن ایک انجانہ خوف ہے نیب کے اندر کی کیس ہم نے بنا دیا ہم ختم نہیں کریں یہ آج بارے ملک کے انصاف کے نظام ہے کہ ہم نے یہ ادارے بنائی ہیں جن کی کوئی فائدہ نہ ملک کو ہے نہ اس کے عوام کو ہے خرم اور روپیہ خرچ کرتے اور خرموں کا نقصان کرتے جس منکل میں حکومت فیصلے نہ کر سکے جس منکل میں افسر سمرینہ بنائے جس منکل میں لوگ میٹنگ کس لوگ سے اٹینڈ نہ کریں کہ کل ہمیں لیب پکڑ دے گا تو کھل نہیں کرتا میری مزارش ہے جو دو گریڈویٹ ہیں لیب کے صدر صاحب اور عزیزم صاحب کہ آپ ہی کوئی اس بارے میں سوچیں اور اس ملک کو بچائیں اس آفت سے کہ پھرنا آپ مجھے گناتے ہیں سر ملک میں جو ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ یہ ایسی کنٹوں میں جاپی جاپا ہوگی تاپی جو وہ سنم میں آ رہے کہ ملی کنٹوں میں بھی جاپا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت پیڑیاں کی انگمت انہوں نے اس لیے اٹھایا ہے تاکہ معاشی بہران سے بجائے جا سکے یہ حکومت جو ہے پچاسے کی بات کی ہے کہ ہمیں حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے بلکسمتی سے ہمارے حکومت اور گزرا عوام کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اضافہ ہوتا سکتے اس اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ران خان صاحب لے کی اس کے بعد صاحب لے کی جو اضافہ نظام کے مطابق گیس اور ملکی میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں چاہیے تھے تو آج آپ اس سارے معاملے کو بگت رہیں اور آج بھی اگر مشیل فیصل نہیں کریں گے معاملہ آگے نہیں پڑے گا جس چیز کی قیمتیں خرید بڑھ جائیں اس کی قیمتیں فروح کی بڑھانی پڑتی ہے یہ بڑی آدی بات ہے اچھا سر یہ نئی حکومت ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو آج آگے پانچ سار کیا کرنا چاہیے ملک کی جو معاشر ہے یہ دعا ہی کر سکتا ہے اس کے لیے بات سکتا ہے کیا دیکھیں کتنا عرصہ تک یہ سنگر چلے گی عرصے کی بات لیں کام کریں گے نہیں کریں گے کام نہیں کر سکیں گے دیس سال بھی بیٹھے لیں کام نہیں کر سکتا ہے میں اس کے لیے کو بیٹھا ہوں پہلے دعا ہوں پہلے پھوکو سے ملک کر رہا تھا دعا ہوں پہلے دعا ہوں پہلے دعا ہوں پہلے دعا ہوں پہلے دعا ہوں سر نواز شریف پاکستان واپس ہیں نواز شریف صاحب تو انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو نئی پارٹی کے بھی آپ کی باتیں ہو جار رہے ہیں اگزادی تعلق ہے جب بھی حکم فرمائیں گے میں حاضر ہوں تو نئی پارٹی کے حوالے سے بھی زیادہ پہلے دعا ہوں نئی پارٹی ایک نئی پوریٹکل اینیشنٹیب ملک کو چاہیے اسے کساورت بھی ہو رہی گیا کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے ہوئی جائے جلد ایک نئی جماعت جناب جناب جناب